question number 17 ہے ہمارے پاس differentiate between reproductive and vegetative organs vegetative organs وہ ہوتے ہیں جو جنسی تولید میں participate یا حصہ نہیں لیتے اس کے برعکس reproductive organs وہ ہوتے ہیں plants میں جن سے ان میں سیکشل ریپروڈکشن ہوتی ہے organs of plant پودے کے وہ حصے which are not involved جو کہ حصہ نہیں لیتے انسیکشل ریپروڈکشن جنسی تولید میں are called vegetative organs انہیں ہم کیا کہتے ہیں vegetative organs کہتے ہیں اس کی مثال ہے ہمارے پاس root stem اور اس کے علاوہ branches اور leaves جو ہیں یہ سب کیا ہیں vegetative organs ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے reproductive organs organs of plants یہ پودے کے ایسے organs ہیں which are involved جو حصہ لیتے ہیں انسیکشل reproduction جنسی تولید میں اور انہیں ہم کیا کہتے ہیں reproductive organs کہتے ہیں ان کی پودے کا پودا جو ہوتا ہے اس کے two uses پوچھے گئے ہیں تو it has following uses اس کے ڈرزہل استعمالات ہیں body of plant جو یعنی main plant ہوتا ہے اسے ہم vegetable کے طور پر use کرتے ہیں اور اس کے علاوہ its seeds اس کے جو beads ہیں اسے ہم استعمال کرتے ہیں for extraction of oil تیل وغیرہ کو نکالنے کے لیے یا سرسوں کا تیل نکالنے کے لیے ان بیجوں کو ہم استعمال کرتے ہیں next question ہمارے پاس ہے question number 19 اور اس میں write scientific names of frog and mustard plant کے frog اور mustard plant کا سائنسی نام کیا ہے تو اس میں scientific name of frog جو ہے ہمارے پاس وہ ہے اس میں رانہ ٹگرینہ اور that of mustard plant اور جو mustard plant کا scientific نام ہے وہ ہے براسی کا کیمپیسٹریس اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو scientific نام ہے یہاں پہ اگر آپ جو ہے انہیں ہاتھ سے لکھیں گے تو پھر تو آپ انہیں underline کریں گے اور اگر آپ انہیں printed لکھیں گے تو پھر آپ اسے italic farm میں لکھیں گے یعنی اسے جو ہے ترچہ کر کے لکھیں گے italic farm میں لکھیں گے اگر آپ اسے print کر رہے ہیں اگر آپ ہاتھ سے لکھیں گے تو پھر آپ ان کے نیچے الگ الگ لائن لگائیں گے جیسے فراغ کی بات کریں تو رانہ کے نیچے آپ الگ لائن لگائیں گے ٹگرینہ کے نیچے الگ لائن لگائیں گے اسی طرح سے جو اس کا first word ہے جسے جینس کا نام کہتے ہیں رانہ جو ہے اس کا پہلا نام پہلا حرف آپ بڑا لکھیں گے اور ٹگرینہ جو ہے اس کا t جو ہے یا پہلا word جو ہے وہ آپ small لکھیں گے یہ rules ہوتے ہیں for writing scientific names next آپ کے پاس question number 30 define taxonomy کے اس میں پوچھا گیا ہے کہ taxonomy سے کیا مراد ہے تو define taxonomy taxonomy میں کیا ہے branch of biology that deals یہ بائو کی ایسی شاک ہے جس میں naming and classification of living organisms کو دیکھا جاتا ہے جو زندہ جاندار ہیں انہیں نام دیا جاتا ہے اور ان کی گروپ بندی کی جاتی ہے ان کی classification کی جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں taxonomy کہتے ہیں آج کا main word ہمارے پاس extraction ہے extraction of file کا ہم نے پڑا کہ تیل کو نکالنا تو یہ تھے ہمارے آج کے question number 17 to 30 دی رہا کے ساتھ ماتắngه سارے ٹھیکی سیسے لئے file además تدری ہو اس کا مطلب ہے nomination ہوتی ہے ہوتے جیتی ہے لگ یہ عیقаете